پچھلے کچھ دنوں سے مارس کی یہ تصویر انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے مارس پر نظر آنے والی اس دروازے کے بارے میں لوگ مختلف رائے قائم کر رہے ہیں اور اس کو ماضی میں مارس پر موجود کسی زندگی سے جوڑ رہے ہیں آخر اس دروازے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی کسی ایلین کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ کیا ماضی میں مارس پر واقعی زندگی تھی؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب ڈنڈنا کی کوشش کرتے ہیں مہرین نے مارس کی یہ تصویر اس مند کو بنائی تھی اور اس کو نام دیا تھا دے ڈاگ ڈور اس تصویر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تصویر ہمیں مارس کے ماضی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کر سکتی ہے لیکن اس کا ایلینز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قدرتی طور پر چٹان میں بنا ہوا ہے اور ایسا ہماری درتی پر بھی ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے کسی انجان مخلوق سے جوڑ دے ہمیں اسے قدرتی تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ ایسی بہت ساری چٹانیں ہماری زمین پر بھی ہیں جن میں قدرتی طور پر توڑ پوڑ ہوتی ہے اور ایسے اشکال بنتے ہیں چٹانوں میں ڈاگ ڈور کی یہ تصویر مارس پر موجود کیورجاسٹی روورنے کینچی ہے اس ڈاگ ڈور کی انچائی بارہ انچ اور چوڑائی سولہ انچ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر مارس پر زندگی تھی تو ان کے لیے اس میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا خاص کر انسان جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں مارس پر انسان تھے سو اس لیے ایسٹرانومرز کا گناہ ہے کہ اس کا کسی مریخی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے مارس پر کئی دہائیوں سے زندگی کی تلاش جاری ہے لیکن ابھی تک مہرین کو مارس پر زندگی کے شواہد نہیں ملے ہیں اگرچہ مہرین کا خیال ہے کہ مارس کا ماضی ہماری زمین جیسا رہا ہے اور وہاں پر پانی کے سمندر بھی موجود تھے لیکن یاد رہے کہ ابھی تک زندگی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں مارس پر اب اگر ہم مارس پر اس دروازے کی بات کریں تو اس ڈاکڈور کے آس پاس بہت سارے فریکچرز اور بھی ہیں لیکن جو ڈاکڈور ہے اس کے درمیان سے چٹان کی کٹائی کی وجہ سے اس کی شکل ایک دروازے جیسے ہی بن گئی ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ سے اسے بنایا ہے ہم ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہم متجسس ہیں ہم کیوریس ہیں اور ایسی انجان چیزوں کے بارے میں ہم اور بھی کیوریس ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ مختصر ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسا ہی امیزنگ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دے اللہ حافظ